بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ پالک چکن کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس سے پہلے اگر ابھی تاکہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیں کیونکہ میں آپ کے ساتھ ایسی ریسپی شیئر کرتی رہوں گی آپ پالک چکن کے انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں یہ میں نے 800 گرام بونلیس چکن لیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح دو کے اس کا پانی نکال لیا ہے آپ بونلیس چکن کی جگہ ہڈی والا چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ تین درمیانی سائز کے پیاز تھے ان کو بھی میں نے چوپ کیا ہے اور یہ دو بڑے ٹماٹوز تھے ان کو بھی میں نے چوپ کیا ہے یہ چوپ تین سے چار ہری مرچے تھی یہ نمک، ہلتی اور لال مرچے ہیں یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک ٹی سپون میں اس میں زیرہ پاودر اور ایک ٹی سپون دھنیا پاودر استعمال کروں گی اور یہ ہاپ کپ چوپٹ ہرا دھنیا ہے اور یہ لیسر ندرک ہے یعنی کہ جنجر گارلک اس کو بھی میں پیسٹ بنا کے استعمال کروں گی اور یہ ون ٹی سپون کٹی لال مرچے اور ون ٹی سپون کسوری میتھی اس کو بھی میں اس میں استعمال کروں گی اور یہ ون ٹیبل سپون لیمن جوس اور یہ میں اس میں کچھ جو ہے سابت مسالہ استعمال کروں گی اس میں میں نے لیا دو بڑی الائچی اور چار سے پانچ لونگیں اور ایک درمیانے سائز کا چھوٹے سائز کا دارچینی کا ٹکڑا ہے اور یہ پالک ہے جو میں ٹن والی یوز کروں گی ہمارے گھر میں یہ ٹن والی پسند کی جاتی ہے اور آپ اس کی جگہ فریش پالک یا پھر فروزن پالک بھی اسمال کر سکتے ہیں میں ایک پین لیا ہے اس میں میں ہاف کپ کوکنگ آئل ڈالوں گی یہ ہاف کپ کوکنگ آئل یہ آئل اب گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں پیاز ڈال کے سرائے کروں گی اب میں پیاز کو فرائی کروں گی اس میں یہ پیاز فرائی ہو رہا ہے اس کو میں لائٹ سا براؤن فرائی کروں گی اب یہ پیاز فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں ٹماٹوز ڈالوں گی ٹماٹوز ڈال کے ہم اتنی دیر تک پکائیں گے جتنی دیر تک ٹماٹوز سوفٹ نہ ہوتا ہے یہ ٹماٹوز ڈال گیا ہے سوفٹ ہو چکے اب میں اس میں لائٹ سن ادرہ کا پیسٹ ڈالوں گی یہ تک ٹماٹوز پون لائٹ سن کا پیسٹ ہے اور ایک ٹیبل سپون ادرہ کا پیسٹ ہے اب اس کو لائٹ سن ادرہ کو ڈال کے میں تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لئے اس کو پکاؤں گی اور پھر اس میں باقی کے مثالیں یاد کروں گی یہ لائٹ سن ادرہ پک گیا ہے اب میں اس میں یہ ہڑی میں چھے یاد کروں گی اور ساتھ ہی لائل میچے حلدی اور نمک ڈال میچے اور ساتھ ہاں اور ساتھ یہ میں ثابت مسائلہ بھی ڈال دوں گا اب اس کو تقریباً میں پانچ منٹ تک بھونوں گے پھر میں اس نے چکن ایڈ کر لیا یہ مسائلہ بھون چکا ہے اس کو تقریباً پانچ منٹ ہو گئے مجھے بھون رہے ہوئے اب میں اس میں یہ چکن ایڈ کروں گے یہ چکن ایڈ کر کے اس کو میں تقریباً دس منٹ تک چکن کو بھونوں گے اور پھر میں دوسری چیزیں ایڈ کروں گی چکن کو بھون رہے ہوئے تقریباً تین سے چار منٹ ہوئے یہ زیرہ پاؤوڈر اور دھنیا پاؤوڈر ڈالوں گے اور یہ کسوری میتھی اور پھٹی لال میچے اور یہ لیمن جوز اب میں چھے سے سات منٹ کے لیے اس کو مزید بھونوں گی یہ چکن ڈال کے بھون رہے ہوئے یہ چکن ڈال کے بھون رہے ہوئے مجھے تقریباً دس منٹ ہو چکے یہ اچھی طرح بھون چکا ہے یہ میں نے پالر کا کین اپن کر لیا اب میں اس میں آٹ کروں گی دیں ڈال جوید ہماری بھی سکتر دیں ڈال بھی سکتر موسیقی موسیقی اب میں اس کو اچھی طرح مکس کر کے تو اس کو تقریباً پانچ منٹ تک بھونوں گی اب یہ پالک ڈال کے بھون رہے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اس سٹیج پہ آپ اس کا نمک مٹ اور جس کر سکتے ہیں چیک کر کے تقریباً میں نے یہ پالک ڈال کے اس کو چھے سے سات منٹ کے لیے میں نے اچھی طرح بھونے ہیں اب میں اس کو کور کر کے آٹھ سے دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ میں اس کو پکاؤں گی اب آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو کور کر کے پکرے ہوئے اب میں اس کو چیک کرتی ہوں موسیقی پک چکا ہے تقریبا یہ ریڈی ہے اب میں اس میں یہ میں نے ایک ہری مرچ کھاتی ہے اور یہ ہرا دھنیا ہے اس کو میں ڈال کے اب میں اس کو مکس کروں گے دھنیا اب میں یہ دھنیا اور ہری مرچیں ڈال کے تقریبا اس کو دو منٹ کے لیے پھر کھاتے کے پکاؤں گے اس کو دو منٹ ہو چکے ہیں کور کر کے پکا رہے ہوئے اب میں اس کو چک کرتی ہوں اب یہ بلکل ریڈی ہے اب یہ پالک چکن بلکل ریڈی ہے اب میں اس کی آپ کو فائنل لکھ دکھاؤں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو پلیز میری ریسپی کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملیں گے ایک اور ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے 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 ملیں گے